اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں یہ بھی لوگ ہے جی 9 محرم کا زہان کی ابو کو 9 محرم کی جھٹی تھی تو وہ ہمیں لے کے آئے ہیں میں امی کی طرف میرا پہلے سے پلان تھا ماما کی طرف آنے کا بڑے والے بھائی جو تھے وہ مجھے کال کر رہے تھے بار بار کہ انہوں نے مجھے اور زہان کو لینے کیلئے آنا ہے کیونکہ بھابی کا جو ہے وہ دلیوری ہونے والی ہے تو اس لیے لیکن میری ساس کی طبیعت جو تھی وہ نہیں تھے ٹھیک تو اس وجہ سے ہم لوگ نہیں آ پا رہے تھے اب ان کی طبیعت شکر ہے بہتر ہے بیپی ان کا بہت زیادہ ہائی ہو جاتا تھا تو میڈیسن مگرہ انہوں نے لیا وہ بہتر ہیں تو پھر زہان کی ڈالی کہتے چلے میں بھی چلتا ہوں اور یہاں پہ میریم کی طبیعت بھی حراب تھی ان کا بھی بیپی جو انہوں بہت آئی ہو جاتا ہے اور میڈیسن وگرہ یہ بھی کھا رہی ہیں ان کی طبیعت تو کافی زیادہ حراب تھی یہ تو ہسپیٹل ایڈمیٹ بھی رہی ہیں تو کہتے چلے میں ماما کا بتا لے لوں گا اور باقی پھر آپ لوگ جو انہوں رہ لیں وہاں پہ آپ کو چھوڑا ہوں گا ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں آئے ہوئے تھے بس ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا اور یہ جو شروع میں آپ کو کلپ تکھائے تھے یہ ناشتے کے کلپ تھے نانچے نے لے آئے تھے بزار سے اور ساتھ میں یہ حلیم آئی تھی نو میں دس میں لوگ ختم وغیرہ دلاتے ہیں تو ختم کی حلیم کسی کے گھر سے آئی تھی اور بھی تھی ساتھ میں چیزیں اور بیسے ہمی بغیرہ نے جو بنایا رہے تھے نانچے نے کہہ رہی ہوں ٹینڈے گوشت بنائے تھے ٹینڈے جو بہت پسند کرتے ہیں میرے میکے میں ٹینڈے اور چکن انہوں نے بنایا رہا تھا بہت مزے گا سالن تھا ساتھ میں جو ہے نا وہ گھر کی روٹیاں تھی غلطی سے میں نے کہہ دیا نانچے نے نانچے نے وہ جو تھے نا وہ نیکس ڈے لے کیا تھے وہ بھی لوگ میں آپ کے ساتھ کال شیئر کروں گی دس میں محرم کا یہاں پہ میرا پارسل آ گیا ہوا تھا اور یہ پارسل میں نے کافی دن پہلے مقبائے تھا جو کہ پچیس چوبیس یا پچیس کو آ گیا تھا جو یہ میں نے پارسل امی کی طرف مقبائے تھا کیونکہ میری سسرار میں جو ہے نا وہاں پہ ڈلیوری نہیں ہوتی وہ گاؤں ہیں دراز سے یہ مقبائے دراز سے بھی مقبائے چیزیں یہ میں نے انسٹراغرام پہ دیکھی تھی ان کے نا یہ انہوں نے سیٹ بنائے ہوئے تو بہت اچھا لگ رہا تھا ساتھ میں دو بورڈ مارکر ہوتے ہیں وہ ہیں بچوں کے لئے بچے اس کے اوپر ہی لکھتے ہیں اور ریز کر لیتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں زہان ابھی بہت چھوٹا ہے دو سال کا ہے تو اس کے کھیلنے کے لئے یہ مقبائے ہیں اور باقی جب آپ بچے کے پاس پیٹھے ہوتے ہو تو آپ اس کو پڑھ کے سنائیں بچے جہاں وہ انگیج رہ جاتے ہیں آپ کے ساتھ تو اس لئے میں نے یہ بک مقبائے ہوتی سب لوگ ہس رہے تھے ابھی وہ چھوٹا سا ہے اور تم نے اس کے لئے نو کتابیں مقبائے لیا میں نے کہا دو دو سفوں کے کتابیں ہوں کھیلنے کے لئے ہیں اس کے اوپر شیپ نہیں ہوتی سرکس کے اور ٹرائنگل وہ شیپ جو ان کے نام تھے کلر وغیرہ تھے ان کے لئے پریکٹس کرنے کے لئے انہوں نے انگلیش اردو اور میس کی جو تھی وہ ساتھ میں دی ہوئی تھی نوٹ پک دی ہوئی تھی ان کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا جس پچھے اس کے اوپر لکھنے اور ریس کرنے اس کو تو کافی اچھا لگا مجھے تو میں نے اس کا 1100 سمتھنگ میرے بھائی نے پی کر دیا تھا انہوں نے ریسیب کر دیا تھا پارسل تو بھائی کو پیسے دے رہی تھی کہتے ہیں نہیں میں نے دھیل لے لے تو میں نے ان کو کہا بھائی جا آپ یہ سمجھ کے رکھ رہے ہیں یہ نیکس ٹائم کے لئے آپ کو انڈواس دے رہی ابھی میں نہیں دوں گا آپ کو نہیں پیسے پی کروں گی تو مجھے یہ لگے گا شرم آئے گی نیکس ٹائم آرڈر کرتے ہوئے کیونکہ وہاں پہ تو آرڈر آتا ہی نہیں ہے پارسل آتا ہی نہیں ہے تو یہی پہ مگوانا پڑتا ہے تو پہلے بھی ایک دفعہ میں نے مگوانا تھا بھائی نے منا کر دیا تھا تو انہوں نے نہیں لیے تھے پیسے اس دفعہ میں نے زبردست ہی ان کو پیسے دیا یہ دس میں مہرمتہ کے لیے پہ یہاں پہ ماما جوہنا وہ بنا رہی تھی نیاز کے لیے جوہنا وہ بنا رہی تھی چاول اور کوئی کہہ رہا تھا بریانے بنائیں کچھ گھر بارے سپیشلی میرے پاپا کہہ رہے تھے کہ چنے والے چاول پلاو کھانا ہے انہوں نے تو کہہ رہے تھے پلاو بنائیں تو پھر یہاں پہ ماما نے پتہ کہ یہ چکن بھی مگوانا چنے بھی جو تھے نا وہ وائٹ چنے رات کو بھی گھو کے رکھ دیا تھے تو وہ کہہ رہتے چلے چکن چنوں والے جو ہم پلاو بنا لیں گے تو پھر چکن جو تھا اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیا تھا بہت کم ایک کیجی شاید چکن ہوگا ہاں ایک کیجی تھا کی چکن اور ایک کیجی جو تھے وہ چنے تھے یہاں پہ تقریباً تین کلو سے زیادہ ہی تھے ہم نے تولے نہیں تھے لیکن تین کلو اندازن تقریباً ساڑھے تین کلو ہوں گے چاول کیونکہ یہ دیج کا جو ہے ہماری ایسٹیمیٹ کے مطابق اس میں پانچ کلو چیز بنتی ہے تو یہ بلکل اوپر تک فل ہو گیا تھا اس پر دھککن جو تھا وہ دبا کے رکھ رہے تھے جب یہ چاول بن گئے تھے پروپر ویڈیو میں نے شوٹنے ہی کی تھی کیونکہ کچن بہت چھوٹا سا ہے تو وہاں پہ دو بندے کھڑے ہوں دل گبرانے لگ جاتے ہیں کھڑے تو تھے لیکن شوٹنگ کرنا بہت مشکل تھا بہت گرمی تھی تو پھر میں نے موٹی موٹی جو تھی تھوڑی تھوڑی سی ریسپی شوٹ کی تھی آپ کے ساتھ ویسے شیئر کر دیتی ہوں ریسپی اس طرح سے تھی سب سے پہلے ماما نے پانچ کلو کے حساب سے اس میں اوئل ڈالا تھا اوئل میرے خیال سے اس میں آدھا کلو اوئل گیا ہوگا گھی میں پکایا تھا گھی میں پڑاو اچھا بنتا ہے صوفی گھی ڈالا تھا اس کے بعد اس میں چکن ڈال دیا تھا چکن کو براؤن کر کے اس میں نمک بھی ڈالا تھا چکن کو نکال لیا تھا اس میں پیاز ڈالے تھے پیازوں کو براؤن کیا تھا پھر اس کو بھی نکالا نہیں سوری پیازوں میں سارا کچھ ڈال دیا تھا مطبع ادرک لیسن ہری مرچ سارا کچھ میں ڈال کے اور اوپر سے Indigenous بھی ڈالی تھا نمک بھی ڈالا تھا اور بریانی مسالے کے دو سا ساشیے ڈالے تھے اس طرح سارا کچھ ڈال کے اس کے اچھی سے بنائی کی پھر اس کے اوپر چکن ڈال دیا پھر اس کے اوپر جو تھے چنے ڈال دیا چنے ڈال کے اس کے اچھ سے بنائی کرتی بھی پانی ڈال دیا اگر یہ چار پیالے یا تین پیالے جسے صاحب سے آپ کے وہ ہوں گے چاول ہوں گے اسی صاحب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے ڈبل پانی یعنی اس کا ڈالنا ہے دو پیالے ہوں گے تو چار ڈالنا ہے چار ہوں گے تو آٹھ ڈالنا ہے پانی اس طرح سے لیکن ہم نے تھوڑا کم ڈالا تھا پانی کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ در دم پر رکھنا تھا اگر آپ پہلے ہی پانی زیادہ ڈال دو گے تو پھر دم پر ہمیں تھوڑا لیٹ جو تھے نا وہ ختم وغیرہ دلوانہ تھا اور گھر پہ بھی کھانے تھے بانٹنے بھی تھے تو اس حساب سے پھر جو تھے نا کچھے تھوڑے رکھے تھے تاکہ دم پہ زیادہ دیر رکھے کافی دیر یہ دم پہ رہے تھے راجتہ آغرباد میں بنایا ہم لوگ کچھ سو رہے تھے کچھ جاگ رہے تھے تو پھر کافی لیٹ جو تھا نا وہ کافی دیر تک یہ دم پہ رہے تھے اللہ تعالیٰ قبول کرے اپنی طرف سے اچھا ہر بندہ اچھا کرنے کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے تو کافی اچھا تھا سب لوگ اتنا خوش تھے میرا بھائی جو ہے وہ بھی آگیا کراچی سے چھٹی لے کے آپ کو میں نے بتایا ہے وہ جو وہاں کرتا ہے تو ابھی ماما کا اس نے سنا کہ اتنی طبیعت خراب ہے تو پھر وہ امرجنسی میں چھٹی لے کے آیا کہ اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ اپنی کو صحیح دے اور اس کی وائف جو تھی وہ بھی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ تھی ان کا بھی تھوڑا سا وہ پریگنسی میں آیا تو مسلم سائل ہوتے رہتے ہیں ان کی بھی نتبیہ تھوڑی نہیں تھی بہتر تو ان کے لیے بھی آئیں اپنی امی کے لیے بھی آئیں مجھے نہیں پتا چلا تھا کہ بھائی آئیں میرے لیے انہوں نے سپرائز رکھا ہوا تھا جب میں آئیں بلکہ آنے سے پہلے مجھے پتا چل گیا تھا ہمی سے بات تو پتا چل گیا تھا کہ بھائی آگے دیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہستہ مشکراتا رکھے اور عباد رہیں میڈے اچھی لگے تو لائک کریں ٹینکس وروجنگ سٹے کونکٹیٹ کل ملیں گے آپ کے ساتھ ایک نئے بھلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے